اگر کوئی آدمی شقی ہوگا تو بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا ویسے تو شقی ہونا بدبخت ہونا نکبخت ہونا یہ تو انسان کے اپنے عمال سے بھی تعلق رکھتا ہے کیونکہ جو انسان آخری ختموں اس کا اچھا ہو جائے نا تو زیر سی باتی کیوں کیا ہوگا نکبخت ہوگا جس کا خاتمہ خراب ہو جائے انجام خراب ہو جائے عاقبت خراب ہو جائے تو کیا ہوگا بدبخت ہوگا اس بدبختی اور نکبختی کی پیچھے انسان کا بھی بڑا ہاتھ ہے ویسے تو یہ ساری کچھ ساری چیزیں تقدیر سے تے ہو چکی ہے عزل سے لیکن انسان کا بھی تو کیا اس کی پیچھے ہاتھ ہے کہ سارے انسانوں کی کرتو تیتل ہے نا کہ جس کی وجہ سے زمین و اسمان اور خوشکی اور بری میں کیا ہے پساد برپا ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے انسان شقی اور کیا بن جاتے سعید بن جاتے تو نیک عمال کا سر ہو جاتے ہیں نا نیک عمال کرتا رہتے کرتا رہتے خیر میں صدیق بن جاتے کوئی انسان کوئی تو متقی بن جاتے اور ایک انسان جب جھوٹا ہوتا ہے اور بدبخت ہوتا ہے بری عمال کرتے تو کذاب منافق وغیر اور اسی طرح سے فاجر و فاسق لکھ دیا جاتے اور کوئی کافر بن جاتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ کے شقاوت اور سعادت نیک بختی بدبختی سعید ہونا شقی ہونا یہ کیا ہے اللہ کے فصلے کے مطابقے وَكَذَلِكَ اَفْعَالُهُمْ اسی طرح سے یہی عقیدہ بیان کر رہے کہ انسانوں کے جو افعالنا فیما علم منہم ایفعلوہو کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم تک کہ انسان یہ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہر کسی شخص کے مطالق ازل سے معلوم ہے کہ ہر شخص جو جو کچھ کرنے والا ہے اپنی زندگی میں وہ اللہ کے ہاں کیا ہے لکھا جا چکا ہے اور اس طرح سے اللہ کو معلوم ہے وَكُلُّن مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُمْ لیکن اس بات سے کسی کو دھوکہ نہیں کانا چاہے کسی کو کوئی دھوکے میں مبتعلہ نہیں ہونا چاہے کہ جب اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ یہ کرنا ہی ہے تو پھر نیک عمال کیوں کر یا برے عمال سے بچے کیوں تو فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کو وہ راستہ سان کیا گیا ہے جس کو وہ اختیار کر لے اگر ایک شخص جنت کیلئے بنایا گیا ہے تو وہ نیک عمال کرتا ہے اس کیلئے نیک عمال آسان ہوں گے اگر ایک آدمی ودبخت جہنمی ہے تو اس کیلئے برے عمال مشکل ہوتے ہیں گراہ ہوتے ہیں ایک نماز کا پڑھن اس کیلئے بوجھ ہوتا ہے پہاڑ کی طرح پھر آگے فرما رہے ہیں والعمال بالخواتی میں اور عمال کا جو دار و مادار یعنی ایک اس پر خاتمے پر ہے کہ اگر خاتمہ چاہ جائے نا تو عمال کار آمد ہو سکتے اگر خاتمہ خراب ہو جائے تو نیک عمال بھی اکارت ہو جاتے بکار ہو جاتے ہیں ایک آدمی اگر وہ ستر سال زندگی میں ماشاءاللہ نیک عمال کرتا رہا کرتا رہا خدا نخواست آخر میں کیا ہو گیا کابر ہو کر مرا تو اس کی سارے عمال کیا ہو جائیں گے اکارت ہو جائیں گے اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت دنیا میں خوب پالت پھولتا ہے نا تاکہ اس کا بدلہ جوئے چکایا جائے اور جو شخص بعض اوقاتیں سبھی ہوتے کہ بدبخت ہوتے رضیل خبیص انسان ہوتے زندگی پر جوئے غلط کاموں میں گزارتا رہتے بعد میں اللہ رب العزت اس کو کیا کر دیتے توفیق دیتا ہے نیک عمال کرنے لگ جاتے اور آخر ماشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے سارے عمال گناہ والے کس میں بدل جاتی نہیں کیوں میں بدل جاتے ایک علاقہ ایو بدلاللہ سیئی آتے ہم حسنات یہ سے لوگوں کو پر تو کیا ہے دگنے تگنے نام کی جاتے ہیں بس قسمت کی بات ہے وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَبَوْاِ اللَّهِ اور اس طرح سے نگبخت سعید رشید انسان تو کون ہوتے وہ ہوتے جو اللہ کے فیصلے اللہ کی قضاء سے کیا بنے سعید بنے وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَوَاِ اللَّهِ تَعَالَى اور بدبخت وہ انسان جو اللہ کے فیصلے قضاء کی مطابقیہ بن جائے بدبخت بنے تَعَالَى 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 موسیقی